ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں سنہ قادر سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیٹلائنز ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو پینسٹھ ہو گئی پچیس افراد جا بہق احتیاطی تدبیر اختیار کرنے سے کرونا کے خلاف جنگ جیتنا آسان ہو سکتا ہے وفاقی کابینہ نے بارہ سو ارب روپے کے ریلیف پیکج کی منظوری دے دی وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں گو ٹرانسپورٹ سمیت ایکسپورٹرز کا مال نہیں رکنا چاہیے یہ سیاست کا وقت نہیں کرونا پر کابو پا لیا تو یہ حکومت کے ساتھ اوپوزیشن کی بھی فتح ہوگی گورنر پنجاب کہتے ہیں عوام نے کرونا کو سنجیدہ نہ لیا تو کرونا کو روکنا ممکن نہیں رہے گا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا کر واضح کیا جائے لوگ ڈاؤن ہوگا یا نہیں شہباز شریف کہتے ہیں قوم کو شک میں ڈالنا مسائل پیدا کرنے والی بات ہے شہباز شریف کا زہریلا پروپاگنڈا کرونا سے زیادہ خطرناک ہے فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں شہباز شریف اداروں پر کرونا سے متعلق آداد و شمار چھپانے کا الزام لگا رہی ہیں ہیڈلائن صاحب نے جانی مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ بنائیں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو پیسٹھ ہو گئی ہے جبکہ جا بہاک افراد کی تعداد بڑھ کر پچیس ہو گئی مزید اس رپورٹ میں وفاقی وزیر صحت کے کمانڈ این کنٹرول سیل کے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد ایک ہزار آٹھ سو پیسٹھ ہو گئی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے داران ایک سو ارتالیس افراد میں کرونا وارس کی تشخیص ہوئی جبکہ ایک مریض دم توڑ گیا بارہ کی حالت تشویشناک ہے اور اٹھاون مریضوں نے اس وارس کے خلاف جنگ میں کامیابی حاصل کی سرکاری آداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد پنجاب میں ہے جہاں چھے سو باون افراد میں اس کی تشخیص ہو چکی ہے سن میں چھے سو ستائیس خیبر پختون خواہ میں دو سو اکیس بلوچستان میں ایک سو ترپن اسلام آباد میں اٹھاون گلگت بلتستان میں ایک سو اٹالیس اور ازاد کشمین میں چھے مریض ہیں وزیر صحت سن ڈاکٹر ازرا پیچھو نے تزدیق کی ہے کہ صوبے بھر میں مزید ایک سٹ افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے جس کے بعد کرونا وائرس سے متاثرہ کیسز کی تعداد چھے سو ستائیس ہو گئی ہے اب تک سن میں ایک تالیس کرونا متاثرہ افراد سے ہتیاب ہو چکے ہیں وفاقی کابینہ نے کرونا وبا کے باعث عوام کے لیے بارہ سو ارب روپے کے ریلیف پیکج کی منظوری دے دی مزید اس رپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں چار نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا کابینہ کو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کیے گئے اقدامات پر بریفنگ دی گئی اجلاس کے دوران وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا کہ وزیر اعظم کے بروقت اور درست اقدامات کو نمائے انداز میں پیش نہیں کیا جاتا کابینہ نے بارہ سو ارب روپے کے ریلیف پیکج کی منظوری دی جبکہ کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی کے فیصلوں کی بھی توصیح کر دی اجلاس کے دوران ایکسپورٹرز کمال روکے جانے کے معاملے پر بھی بحث ہوئی وفاقی وزیر فیصل بابدہ نے کہا کہ وزیر اعظم کے ہدایات کے باوجود تاہال عمل درامت نہیں ہوا وزیر اعظم نے ایکسپورٹرز کمال روکے جانے کی اطلاعات کا نوٹس لیتے ہوئے ہدایت کی کہ گوڈز ٹرانسپورٹ سمیت ایکسپورٹرز کمال نہیں روکا جانا چاہیے اجلاس کے دوران کابینہ ارکان نے کہا کہ ٹرک اڈوں پر ٹرانسپورٹرز کے ہوتل کے ہوتل بند ہیں جس کی وجہ سے ڈرائورز کچھ کھا بھی نہیں سکتے جس پر اجلاس کے دوران ٹرانسپورٹرز کے لیے مخصوص ڈھابا ہوتلز کھولے جانے کی تجویز پر بھی غور کیا گیا چودری سرور نے کہا ہے کہ یہ سیاست کا وقت نہیں کرونا پر کنٹرول کر لیا تو یہ حکومت کے ساتھ اپوزیشن کی بھی فتح ہوگی جو لوگ حکومتی ہدایات پر سنجید کی سے عمل نہیں کر رہے وہ اپنے خاندان کو کرونا وائرس کے خطرے سے دوچار کر رہے ہیں مزید تفصینات اس رپورٹ میں دیکھیں گورنر پنجاب شہدری سرور نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ خدا کے لیے یہ وقت سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا نہیں متحد ہونے کا ہے خدا نہ خواستہ کرونا بڑے گا تو بائیس کروڑ پاکستانیوں کا نقصان ہوگا اپوزیشن اگر سمجھتی ہے کہ کرونا سے صرف حکومت کو نقصان ہوگا تو یہ درست نہیں کرونا کے معاملات پر اپوزیشن مشورہ ضرور دیں مگر سیاست نہ کریں جب کرونا بہران سے نکال آئیں گے تو پھر سب سیاست کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اپنے طور پر جو کچھ ممکن ہے وہ کر رہی ہے لیکن چونکہ یہ وقت اپوزیشن پر تنقید کرنے کا نہیں ہے یہ وقت لوگوں کو یونائٹ کرنے کا ہے تو میری ان سب دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ آئیں ہم ساتھ مل کر تو اگر ہم یہ جنگ جیت گئے تو پھر اپوزیشن کی بھی جیت ہے حکومت کی بھی جیت ہے فواج پاکستان کی بھی جیت ہے قوم کی بھی جیت ہے پاکستان مسلم لیک نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے ملک میں لوگ ڈاؤن سے مطالق فیصلے کے لیے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں لہور سے جاری اپنے بیان میں شہباز شریف کا کہنا ہے کہ وزیر آزم کے خطاب نے قومی سلامتی کے اہم فیصلوں سے مطالق سوال اٹھا دیا حکومتی حکمت عملی واضح کی جائے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلا کر واضح کیا جائے کہ لاک ڈاؤن ہوگا یا نہیں شہباز شریف نے کہا کہ قوم کی جان بچانے کی قومی حکمت عملی بچوں کا کھیل نہیں قوم کو شک میں ڈالنا انتظامی اور عوام کے لیے مسائل پیدا کرنے والی بات ہے کرونا ریلیف فنڈ کی ترسیل کے لیے فوری پارلیمانی مونٹرنگ کمیٹی تشکیل دی جائے صحت کی قائمہ کمیٹی کا ویڈیو لنک پر فل فور اجلاس بلایا جائے وزیر اطلاع پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کا زہریلہ پروپاگنڈا کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے ایک بیان میں فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ پنجاب حکومت نے شہباز شریف پکھولے دل کے ساتھ خوش آمدید کہا تھا ہمیں امید تھی کہ شہباز شریف کرونا کے خلاق حکومت کے شانہ بشانہ جدو جہد کریں گے لیکن افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے وفاقی اور صوبائی حکومت کے خلاف گلے محلے کی سیاست شروع کر دی میں آج نون لیگ کے صدر شہباز شریف صاحب سے جوارش کرو گا کہ جب آپ پاکستان آئے تھے تو ہم نے بڑی خوش دلی کے ساتھ اور بڑی کھلی باہوں کے ساتھ آپ کا پنجاب حکومت کی طرف سے اسمان گزدار صاحب کی طرف سے میں نے آپ کو شہمدید کہا تھا کہ آپ یہاں پر کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں حکومت کے شانہ بشانہ جدو جہد کریں گے سیاست نہیں کریں گے لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل آپ اس قسم کا زہریلا پروپاگنڈا کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس شاید پاکستان کی ریاست و روان کے لئے اتنا نقصان دے نہیں جتنا آپ کا زہریلا پروپاگنڈا وائرس ہے پیاز الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ تمام ادارے بشمول فالچ آرٹیکل دو سو پنٹالیس کے تحت مل کر کرونا کے خلاف برسر پیکار ہیں اور شہبان شریف ملکی اداروں پر کرونا سے متعلق اداد و شمار چھپانے کا الزام لگا رہے ہیں پھر آپ یہ جو پروپاگنڈا کر رہے ہیں کہ پجاب حکومت اور افاقی حکومت کرونا وائرس کے حوالے سے اداد و شمار اور مریضوں کی تعداد اور امواد کو چھپا رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کے آرٹیکل ٹو فورٹی فائیو کے تحت اس وقت فوج اور سیول ادارے مل کے کرونا وائرس کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں آپ کا اس قسم کا زہریلا پروپاگنڈا یہ تمام فوجی اور سیول اداروں کے اوپر سوالیہ نشان کھڑا کرنے کے متعدد ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائی کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے یوٹیوب پر ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائی کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے ٹیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے